اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تو ویورز جیسا کہ ہم نے پھر سے آپ کے لیے آپ کے لیے مطلب کے نیو تمام نیو فینسیرز جو اس حبی میں نئے نئے ہیں تو بلو ٹو کی سیریز دوبارہ شروع کی ہے تو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بلو ٹو کی ڈیفینیشن بتا دی تھی تمام اس کے کروموسوم اور وغیرہ ہی سب کچھ بتا دیا تھا اور بتایا تھا کہ ابھی آہندہ ویڈیو میں اس کی سیریز شروع کروں گا تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بلیک آئیس بلو ٹو برڈ کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے نا تو آج کی میں ویڈیو میں بلیک آئیس برڈ جو ہے بلو ٹو وہ کیسے پروڈیوز ہوتا ہے اور بلو ٹو برڈ کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اور اسے کیوں پروڈیوز کراتے ہیں اور اسے کیا پروڈیوز ہوتا ہے یہ تمام ڈیفینیشن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب ٹائمز آیا کے بغیر مگر پھر ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک بات یا دلا دوں کہ وہ تمام ویور جو چینل پہ نئے ہیں یا وہ ویور جو چینل پہ تو پرانے ہیں مگر اب تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اور آل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی اچھے چھے اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جی تو ویور میں بلیک آئیز بلو ٹو کی بات کر رہا ہوں تو جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پار بلو ایک دیکھو دوبارہ سے ذرا سا میں بتاتا ہوں کہ لو برڈز کے اندر تین کلر کے برڈز ہوتے ہیں ایک گرین ایک بلو کلر اور ایک پار بلو کلر تو ان تینوں کلر کے برڈز میں سب سے زیادہ خوبصورت برڈ ہے پار بلو ٹھیک ہے نا اور یہ تھوڑا سا مہنگا بھی ہے کوشلی بھی ہے تو بلو ٹو کو کس لیے پروڈیوس کیا جاتا ہے یہ بتاتا ہوں میں آپ کو تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بلو ٹو کو کیسے کیسے دو پیرنگ سے پروڈیوس کیا جاتا ہے یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا اس کا تھوڑا سا بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بلو ٹو سے کون سے برڈ حاصل کیا جاتے ہیں دیکھئے ایک طرف اگر آپ گرین برڈ لگائیں گے اور ایک طرف پار بلو برڈ لگائیں گے تو ان دونوں کو پیئر اپ کرنے سے یعنی کہ گرین فیشر سمپل کسی کا سپلٹ نہ ہو ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہو پار بلو برڈ تو ان دونوں کو پیئر اپ کرنے سے تمام کے تمام چکس گرین کلر کے آتے ہیں ففٹی پرسنٹ چکس سپلٹ بلو ہوتے ہیں اور ففٹی پرسنٹ چکس سپلٹ بلو ٹو ہوتے ہیں تو یہ مجھے آپ کو کسی کو بھی نہیں پتا جب تک کہ ہم اس کی ٹیسٹ بریڈ نہ لے لیں جب ٹیسٹ بریڈ لے لیں تو جس گرین کلر کے برڈ کو بلو برڈ سے پیر اپ کرنے سے اس نے تمام چکس بلو اور گرین دیئے تو وہ سمپل گرین سپلٹ بلو برڈ ہوگا اور جس گرین برڈ نے ایک بلو برڈ سے پیر اپ ہونے کے بعد ہمیں تمام کے تمام چکس پار بلو پروڈیوز کر کے دیئے تو وہ ہمارا گرین سپلٹ بلو ٹو برڈ ہوگا ٹھیک ہے نا ایک تو بلو ٹو یہ ہو گیا تھا اور دوسرا میں نے بتایا تھا کہ دوسرے طرف اگر ہم پار بلو اور ایک طرف دوسری طرف بھی پار بلو دونوں کو پیر اپ کرتے ہیں تو پار بلو انٹو پار بلو میں سے پروڈیوز ہونے والے چکس مثال کے طور پر اگر چار چکس پروڈیوز ہوتے ہیں تو 50% پار بلو پروڈیوز ہوتے ہیں اور 50% بلو کلر کے چکس پروڈیوز ہوتے ہیں تو ان جو بلو کلر کے جو چکس پروڈیوز ہوئیں ان میں سے کوئی ایک آدھ برڈ بلو ٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی ہمیں نہیں پتا اس کی ہم ٹیسٹ بریڈ لیتے ہیں کسی بھی بلو برڈ کے ساتھ لگا کے دونوں بلو برڈ کو ہم باری باری بلو برڈ کے ساتھ لگا کے پیر اپ کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو جس بلو برڈ کو ہم نے ایک دوسرے بلو برڈ سے پیر اپ کیا اور اس نے ہمیں تمام کے تمام چکس بلو کلر کے ہی دیئے تو وہ سمپل بلو برڈ ہے لیکن جس بلو برڈ نے ہمیں ایک بلو برڈ کے ساتھ پیر اپ ہونے پر تمام کے تمام چکس پار بلو پروڈیوز کر کے دیئے تو اس کا مطلب ہے وہ بلو ٹو برڈ ہے بلو ٹو برڈ اور بلو برڈ میں دیکھنے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا جب تک کہ آپ نے اس کی ٹیسٹ بریڈ نہیں لے لی اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بلو ٹو برڈ کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں بلو ٹو برڈ کو لوگ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس سے ہم تمام کے تمام تر چکس پار بلو حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ پار بلو ایک مہنگا برڈ ہے ٹھیک ہے نا جو کہ ہمیں تمام چکس پار بلو پروڈیوز کر کے دیتا ہے جبکہ خود وہ پار بلو نہیں ہے خود وہ عام بلو کلر کا چک ہے لیکن اس کو بلو کلر کے برڈ کے ساتھ پیئر اپ کرنے سے وہ تمام چکس ہمیں پار بلو دیتا ہے تو اس لیے اس برڈ کو بلو ٹو کہا جاتا ہے اور اس لیے اس کی ویلیو پار بلو سے بھی زیادہ ہے اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کو بلو ٹو سے دوبارہ سے بلو ٹو کیسے حاصل کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ کونٹیٹی میں اب جب میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا گرین سپلٹ بلو ٹو جو آپ نے کنفرم کر لیا اگر آپ اس کو دوبارہ سے پار بلو کے ساتھ پیئر اپ کرتے ہیں تو اس میں سے گرین کلر کے بھی چکس آتے ہیں اس میں سے بلو کلر کے بھی چکس آتے ہیں اس میں سے پار بلو کلر کے بھی چکس آتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو دوبارہ سے جو بلو کلر کا چکس پیدا ہوا ہے نا وہ کنفرم بلو ٹو ہوگا اس کو آپ کو ٹیسٹ بریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ اس کا جو پیرنٹس میں سے ایک جو ہے گرین سپلٹ بلو ٹو تھا تو گرین سپلٹ بلو ٹو کو پار بلو کے ساتھ جب پیئر اپ کیا تو اس میں سے تین کلر کے چکس پرڈیوز ہوئے گرین کلر کے پار بلو کلر کے اور بلو کلر کے تو جو بلو کلر کا چکس پرڈیوز ہوا ہے وہ کنفرم بلو ٹو ہے اچھا اب وہ جو بلو کلر کا بلو ٹو چکس تھا اس سے کیسے ہم دوبارہ سے بلو ٹو پروڈیوز کر سکتے ہیں تو اس کو بھی اگر ہم پار بلو کے ساتھ پیئر اپ کریں گے تو ففٹی پرسنٹ چکس پار بلو کے آئیں گے اور ففٹی پرسنٹ چکس بلو کلر کے آئیں گے تو جتنے بھی چکس بلو کلر کے آتے ہیں وہ تمام کے تمام کنفرم بلو ٹو کلر ہوں گے کنفرم بلو ٹو چکس ٹھیک ہے نا دوستو تو جو بلو بٹ کو ہم نے پار بلو کے ساتھ پیئر اپ کیا تو اس نے دو قسم کے چکس دیے پار بلو کلر کے چکس اور بلو کلر کے چکس تو جو یہ دوبارہ بلو کلر کے چکس جو پروڈیوز ہوئے ہیں انہیں ٹیسٹ بریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے پاس کنفرم بلو ٹو برڈ ہے ٹھیک ہے نا اس سے ٹیسٹ بریڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس اس کو آپ کسی بھی بلو برڈ سے لگائیں اور پار بلو دبا کے پروڈیوز کریں دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آئندہ کی جو ویڈیو ہے میں وہ بناوں گا کمرشل لف برڈ پہ جس میں سے بلو ٹو برڈ کیسے پروڈیوز کیا جاتا ہے کمرشل بلو ٹو برڈ کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ ویڈیو بناوں گا تو انتظار کریے میری آئندہ آنے والی ویڈیو کا اور اس ویڈیو کو بھی آپ نے پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنے اپنے دوستو کے ساتھ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی